واشنگٹن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر فیڈرل ایوییشن ایڈمنیسٹریشن نے کہا ہے کہ امریکہ میں کئی گھنٹوں کی تاکھر کے بعد عام ہوائی ٹرافک آہستہ آہستہ دوبارہ شروع ہو رہی ہے ف اے اے نے کہا تھا کہ پرواز مقامی وقت کے مطابق سوہ نو وجہ دوبارہ اڑان بڑھنا شروع کرتے ہیں حالانکہ پروازوں کے بیک لاغ کی وجہ سے مزید تاکھر متوقع ہیں بدکی صبح تک امریکہ کے اندر اور باہر پانچ ہزار آٹھ سو سے زیادہ پروازیں تاکھر کا شکار ہوئیں اور آٹھ سو سے زیادہ منصوب کی گئیں امریکہ میں پروازوں کی تاکھر اور منصوبی کا معاملہ اس نظام میں خرابی کی وجہ سے شروع ہوا تھا جو پائلٹوں کو پرواز کے راستوں پر ممکنہ خطرات سے اگاہ کرتا ہے اس کے وجہ سے ڈینور سے اٹلینڈا سے نیو یورک شہر تک ملک بھری کے ہوائی اڈے متاثر ہوئے امریکی صدر جو وائیڈن کو سسٹر میں خرابی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اس وقت سائبر حملے کا کوئی ثبوت نہیں ملا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر نے کہا ہے کہ فائے اے توقع کرتا ہے کہ چند گھنٹوں میں انہیں اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے اور ہم اس وقت جواب دیں گے کہ ایک ٹویٹ میں وائٹ ہاؤس کے پریس سیکٹری نے کہا ہے کہ صدر نے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے موسیقی